بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو سیلیٹ کیا دیکھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کیونکہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ناظرین بات بہت ہی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری یہ آپ کی زندگی کی اہم ترین ویڈیو ہے ایسا ایک موضوع ہے جس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا یہ چھوٹا سا وقت اس ویڈیو کو دے دیجئے مکمل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کتنی اہم ہے کہ فرشتے کیا عام بندوں پہ بھی نازل ہوتے ہیں نازل ہوتے ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں کس لیے نازل ہوتے ہیں فرشتے تو سنا تھا کہ صرف انبیاء اکرام پہ نازل ہوتے ہیں لیکن عام جیسے بندہ میں ہوں آپ ہیں ہم عام لوگ زندگی گزارنے والے ہیں کیا ہم پہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن الكریم سے اور احادیث مبارک سے کیونکہ یہ بات اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی ہے اس میں کیا سرائی نہیں جا سکتی اس میں اپنا آئیڈیا نہیں جا سکتا بات وہ یہ تھنڈک ہے جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اپنی یعنی قرآن پاک سے ہے تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ فرشتوں کا نازل کیسے ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک شروع کریں آپ لوگوں کو اتنا تو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تخلیق کیا اپنی عبادت کے لیے اور کائنات کے انجام دینے کے لیے امور جدنے بھی کائنات کے ہیں فرشتوں کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے بھارش کے لیے بھی فرشتے ہیں ہواوں کے پھر اس کے بعد قیامت کے لیے فرشتہ سور پھونکے گا ناظرین وہ فرشتے جو انبیاء اکرام کے پاس وحی لے کے آتے ہیں وہ خاص ہیں جیسے جس کو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہیں وحی لے کے آتے ہیں یا اور بھی ہو سکتے ہیں اور جو فرشتے انسانوں کے پاس آتے ہیں بندوں پہ آکے نزول کرتے ہیں اور نزول کیسے کرتے ہیں ہمارے دلوں میں کچھ بار ڈالتے ہیں اس کو ہم الہامی کیفیت کہتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ مختلف لوگوں کی زندگی میں یہ واقعات آتے ہیں اچانک سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ آیا ہو تو آپ اس میری بات کو غور سے سنیئے کیسے فار اگزیمپل ناظرین اچانک سے بندہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اچانک نیند میں جاتا ہے اونگ میں جاتا ہے نیند میں جاتا ہے اور پھر اقدام اس کو خوش آ جاتا ہے ناظرین جب یتنی دیر میں اونگ میں جاتا ہے خوش میں جاتا ہے خوش میں آ جاتا ہے اتنی دیر میں وہ اقدم بتاتا ہے کہ ابھی میں اچانک کسی نیند میں گیا مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے اونگ آئی نیند آگئی اور کسی نے میرے کان میں ایک بات بتائی ہے وہ کون ہے جو کان میں آکے بات بتا جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ کیسا کیسا ہوا گا میرے ساتھ بہت دفع ہوا حتیٰ کہ میں نے ایک ویڈیو بھی لگائی تھی اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے آواز آئی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ اپنے چینل کے ناظرین والوں کو یہ وہ اللہ خود سمد کا ایک وظیفہ تھا کہ وہ ولد ہو وہ وظیفہ میرے چینل پر لگا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور اسی وقت میں نے ویڈیو بنا لی تھی اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کیونکہ وہ بڑی خاص بات تھی مجھے معلوم تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ دور کوئی شیڈ میں کھڑا ایک ایسا بندہ ہے جس کو میں پہچان نہیں پا رہا جیسے فوق ہوتا ہے کہنا سردیوں میں دھند چھائی ہوتی ہے دھند میں ایک بندہ کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے چینل کے ناظرین کو یہ وظیفہ دو تو آئیں اب آپ کو ریفرنسز سے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہاں بتایا اور کس جگہ بتایا کہ انسانوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے آپ کے سامنے سکرین پر ایک آیت آنے لگی ہے یہ سورہ ہامیم سجدہ جس کو سورہ فسلت بھی کہتے ہیں یہ اس کی آیت ہے آیت نمبر تیس اور اکتیس اور یہ جو سورہ ہامیم سجدہ ہے یہ اکتالیس نمبر ہے یہ ذرا سکرین پر دیکھئے جو آیت لکھی آیا آ رہی ہے غور سے یہ پڑھئے میں اس کا ترجمہ آپ کی حدود میں پیش کرنے جا رہا ہوں ذرا ترجمہ سنیئے یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتی اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو سورہ حامیم سجدہ آیات تیس سے اکتیس دو آیات کا یہ ترجمہ اب بتائیے اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گے تو ناظرین اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو وہی نازل ہوتی ہے جو فرشتے لے کے آتے ہیں وہ خاص معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے پیغام ہوتے ہیں خاص اوقات خاص بندے جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں ان کے دل معصوم ہوتے ہیں تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں لیکن ہم عام لوگ ہیں تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں جو آیت کا ترجمہ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے وہ کام کریں جو اللہ نے بتائے ہیں اور فرشتے کس کس وقت نازل ہوتے ہیں کس کام کے لیے نازل ہوتے ہیں بڑی آپ کو جو ہے وہ حیرت ہوگی ہے سن کے کہ دیکھیں سورة القدر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ذکر ہوا ہے کہ اس رات فرشتے یعنی عام فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائی علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں خیر و برکت کے ہر عمر یعنی ہر کام کے لیے عمر کام کو کہتے ہیں تو ناظرین دیکھ لیجئے اب آپ کو یقین ہو گیا کہ فرشتے اترتے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے ناظرین اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں نمازِ اثر اور نمازِ فجر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی وہ آسمان کی طرف لوڑ جاتے ہیں یعنی فجر کے وقت جو نے رات گزاری تھی وہ فجر کے وقت لوڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے دریاب فرماتا ہے حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے پھر بھی وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب اب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھے تھے اسی لیے فجر اور اثر کی جو دو نمازیں ہیں وہ اہم ترین ہیں کیونکہ فرشتے اس وقت تبدیل ہوتے ہیں تو ناظرین جیسے کی اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھے جیسے آپ نے رات میں اگر تحجت پڑھی اور صبح فجر کے وقت آپ نماز پڑھے ہیں اور فرشتے نے آپ کو اپنی اس کی ڈیوٹی پوری ہوگی اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے فجر کے وقت جب وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ فجر کی نماز پڑھے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرے فرشتے نازل ہو رہے ہیں فجر کے وقت وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھے ہیں فجر کی اور جو جا رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھے ہیں فجر کی تو جانے والے نے بھی دیکھا نماز پڑھے ہیں آنے والے بھی نے بھی دیکھا فجر کی نماز پڑھے ہیں اب اللہ رب العزت جو ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیفہ ترک تم عبادی کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا فَيَكُولُونَ پھر وہ کہتے ہیں تَرَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ تو نماز پڑھے تھے اب یہ فجر والے بولیں گے اور جب وہ دوسری حال میں پہنچیں گے وَأَتَئِنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ کہ جب ہم ان کے پاس بھی پہنچے تو وہ نماز پڑھے تھے یعنی اثر کے وقت بھی اور فجر کے وقت بھی تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے خاص دونوں یہ نمازیں ہیں ان دونوں کو کبھی بھی مت چھوڑیں اپنے وقت بھی ادا کریں اب ایک اور حدیث مبارک ہے احمد بن حنبل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو کائنات میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں یعنی وہ مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں جیسے ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس فرشتے آ کر بیٹھ گئے ہیں اس سے اندازہ لگائیں بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گشت کرتے رہتے ہیں اور وہ متعین کردہ فرشتوں سے بھی زائد ہیں وہ مجالس ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جب وہ ذکر کی کوئی مجلس دیکھتے ہیں تو ان ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں سے ایک دوسرے کے اوپر دھام لیتے ہیں حتیٰ کہ زمین سے لے کے آسمان دنیا تک کی جگہ ان کی نورانی وجود سے بھر جاتی ہے اور پھر جب ذاکرین مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی آسمان کی طرف اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو کتنی یہ خاص مجلس ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ناظرین اللہ رب العزت ایک دوسرے سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر خاص فرشتہ ایک نازل کرتا ہے بات ہوگی یہ والی کن لوگوں کے اوپر فرشتہ بندہ نازل کرتا ہے جو اللہ کے لیے محبت یا اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں ناظرین مسلم صحیح سے احمد بن حنبل ابن حیان ابو یالہ بہکی ان سب سے حدیث ہے ریفرنسز دے دی گئے ہیں حدیث مبارک ہے ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں گیا اللہ تعالی نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا یعنی جو عام انسانی روپ میں تھا کہاں جانے کا ارادہ ہے تو اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک دینی یعنی مسلمان بھائی ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالی کے لیے محبت ہے یعنی محبت اللہ تعالی کے لیے ہونی چاہیے نفرت بھی اللہ تعالی کے لیے آگے سنیے تب اس فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس اللہ تعالی کا یہ پیغام لائے ہوں اب وہ بول پڑا کہ میں فرشتہ ہوں اللہ تعالی کا یہ پیغام لائے ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالی کے لیے محبت کرتے ہو اللہ تعالی بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے تو ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی بڑی بات ہے یعنی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی جانے والی دعا ہمیشہ مقبول ہوتی ہے اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب میں کسی دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے وہ اللہ سن رہا ہے اور جب بھی وہ اپنے اس بھائی کے لیے نیک دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین تجھے بھی ایسا ہی نصیب ہو جیسے کہ تُو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اب یہ دیکھئے کہ بھائی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں لیکن فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے اور کیا فرشتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ناظرین یہ تھی ویڈیو اندازہ لگا لیں محبت رکھیں تو اللہ کے لیے نفرت بھی کسی سے رکھیں تو اللہ کی وجہ سے تو مہربانی آپ لوگوں کی آپ نے یہ وقت دیا اس سے اندازہ لگا لیں تو جہاں بھی بیٹھیں اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں بے شک اپنے کام کے لیے بیٹھے ہوں بس چار باتیں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاڑ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیج دیا تو وہ اللہ کی محفل بان جاتی ہے اس کے بعد کریں اپنی بے شک کاروبار کی باتیں بھی اور محفل کے برخواست ہونے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کار لیا کریں اتنی سی بات ہے جو ہم نہیں کرتے جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ